تو ناظرین ہم آپ کو جو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں یہ گورنمنٹ پریمری سکول گجراری سنگپورہ کی ہے آپ ان تصویروں کے ذرے ساپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہیں ہم نے پچھلے سال بھی یہاں سے ایک رپورٹ جو ہیں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہیں ساجہ کی تھی اس کے ساتھ ساتھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بلڈنگ کی کیا حال ہے اس کے ساتھ ساتھ اس بات سے بھی آپ سبی واقع ہیں کہ زلکشتوار میں جو ہیں لگتر زلزلے ہو رہے ہیں اور زلزلے ہونے کی وجہ سے کہیں کہیں سکول میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لئے بھی کہیں کہیں خطرہ جو ہیں بنا ہوا ہے سب سے پہلے میں آپ کو تصویریں جو ہیں یہاں سے دکھانے کی کوشش کروں گا یہ آپ تصویروں میں ساپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ ایک تحلیم ادارہ جو ہیں آپ کو لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں بھی ساپ کی کس طرح جو ہیں یہ جتنا بھی سیمٹ اس کا ہے یہ پوری طرح جو ہیں اکھڑ چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو آگے کے جو کھمبہ جس کے اوپر یہ سکول ٹکہ ہے آپ اس کھمبے کی بھی حالات ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہیں یہ کھمبہ بھی پوری طرح جو ہیں ختم ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں اگر آپ یہاں نیچے نظر دوڑائیں گے تو جو سیمٹ یا ریت لگائی گئی تھی وہ پوری طرح جو ہیں اکھڑی ہوئی ہے تو ناظرین میں آپ کو بتاتے چلوں کی دوہزار چھے میں جو ہیں یہ بیلڈنگ تیار ہو کر کے مکمل ہو کر کے جو ہیں یہاں بچوں کو پڑھنے کے لئے اس بیلڈنگ کو جو ہیں تیار کر دیا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دیوار کی حالات کی کس طرح دوہزار چھے سے لے کر آج دوہزار تریس ہیں اور آپ تصویروں کے ذریعے ساپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حالات جو ہیں اس سکول کی بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے چلوں کی یہاں پر لگ بگ جو ہیں پچاس سے زیادہ بچے جو ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دروازہ جو ہیں کس طرح اکھڑا ہوا ہے ہیں کہ دو ہزار چھے سے لے کر آج دو ہزار تریس کے اندر اندر جو ہیں یہ بیلڈنگ پوری طرح ختم ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ پچھلے سال بھی ہم نے آپ لوگوں کے سامنے جو ہیں ایک سٹوری یہاں سے دکھائی تھی ساجہ کی تھی جس میں آپ نے بھی دیکھا تھا کہ کس طرح یہاں پر جو ہیں صرف اور صرف جو ہیں گریب ماں باپ کے بچے ہی تعلیم حاصل کرتے ہیں نہ کسی حکمران کے اور نہ کسی آفیسران کے بچے بلکہ گریب ماں باپ کے بچے جو ہیں یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہاں سے بھی کیونکہ حالی میں جو زلزلے ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہیں بچوں کو بیٹھنے کے لئے جگہ ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہاں پر کھڑکیاں دیکھ سکتے ہیں تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کھڑکیوں کا کیا حال ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ حالی میں جو زلزلے ہو رہے ہیں زلزلے کی وجہ سے اس میں جو ہے کافی جگہ درارے آئی ہوئی ہیں آئیے بچوں سے بات کرتے ہیں اور مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان بچوں کو یہاں پر کس کس مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کس کلاس میں پڑھتے ہو کیا مشکلات آتی آپ کو یہاں پر ہماتے لگا کے آتے ہیں وہ گندی ہو جاتی ہمارے سکول ہمارے سکول کی کاری جائے کس کلاس میں پڑھتے ہو تیسری میں پڑھتے ہو بیٹھنے کے لئے جاگہ صحیح نہیں ہے بات روم بغیرہ ہے وہ بھی نہیں ہے کھانا دیتے ہیں دوپیر کو میں یہیں گجراری کا رہنے والا ہوں آپ دیکھیں سکول کے حالات کیا ہے پارویہ ہم نے یہی گزارش کی کہ سکول کی مرامت کی جائے اگلے دنوں میں بھی زلزل آیا ہم بڑے پریشان ہوگئے کہ ہمارے بچے نقصان مرنے چل جائے تو پاس یہی گزارش ہے سکول کی مرامت کی جائے جائے تو ہم بچوں کو سکول سے واپس کر لیں اس سکول کی حالات ایسی ہے سکول کا نام یہ ہے یہ گجراری میں سکول پڑھتا ہے پریمی سکول ٹھیک سکول کی آج جال آج جال مرامت کی جائے میں گجراری میں رہنے والا ہوں گورنمنٹ سکول پریمیری ہے گجراری میں سر ہماری سب سے پہلے مشکلات یہی ہے کہ بیلڈنگ کی یہاں سٹ آب تو سب آرہا لیکن ہمیں بچوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے یہاں ہماری یہی سب سے بڑی گزارش ہے کہ زلزلے آ رہے ہیں پھر بھی ہمیں بچوں کو بیج دیں سکول میں لیکن کیا کریں گے اگر بیجیں گے بھی نہیں تو وہ بھی مشکلات ہے اپنا نقصان ہے اس لئے ہم گزارش کریں ڈی سی صاحب سے اور تاصلدار صاحب سے اور ایڈیم صاحب سے اور گورنمنٹ انظامیاں سے ہماری یہی اپیل ہے کہ اگر ہفتے تک ہمارے سکول میں ریپیرنگ نہیں پہنچی تو سر ہم اپنے بچوں کو لے کہ ڈی سی کے پاس جا رہے ہیں یہی ہے سر ہماری مشکلات یہی ہے ہماری میں آپ سے کم یہ پانچ چھ سال سے پہلے تو تھی اس میں کچھ نہ کچھ گزار یہاں بیٹھنے کی تھی کچھ جگہ سر آپ پانچ چھ سال سے یہی حال ہے ہمارے سکول کا جب سے ہمارے بچے یہاں یہاں سے بڑے بچے جا پہنچیں نیزلے سکول میں چھاتروں میں بھی یہاں کے بچے گئیں بڑے سالوں سے ہمارا سکول بان رہا ہے لیکن سر ریپیرنگ سکول کو کبھی آج دک نہیں آئی کیا کریں گے یہاں ان کی بھی تو کیا ان کو اپنی ڈیوٹی دینے وہ بچوں کو پڑھائیں گے لیکن کن اپنا لگا گیا ایک بار سر نہیں یہ ہر دن ہمیں وردی دونے پڑتی ہے سر ہر دن سر ہم مزدوردار شاکر سے ہم ڈیرہ لے کے بھی جاتے ہیں اوپر تو ایک ایک لڑکی گھر میں رہتی ہے کسی کی بچوں کی ماں رہتی ہے اور نہیں تو بچے دوسرے کے پاس رہتے ہیں تو سر وردی دونے یہاں چھوٹے بچے ہیں پانچ میتہ سکول ہے سر یہ یہ کوئی ہائی فائی سکول نہیں ہے کہ دس میتہ کا یہاں سر ہم ہر دن چھوٹے بچے ہیں وہ وردی کو یہاں سے لیتے ہیں خراب کر کے سر ہر دن وردی دونے پڑتی ہے اگر دویں گے بھی نہیں تو دوسرے دن پھر کیسے آئیں گے سر سکول یہی حال ہمارے بچوں کی ہوتی ہے سر اگر سکول کی ریپیرنگ نہیں ہوگی سر تو ہم سیدھے پھر ڈیسی صاحب کے پاس جائیں گے تو ہمیں نہیں تو پھر کئی اور ہمارا انتظام کریں جہاں ہم بچوں کو ہمارے ٹیچر لے کے جائیں گے وہ دکھا لیں کوئی اور مکان کرائے پھر دیں لے کے ہمیں کیا کریں ہمارے ٹیچر وہاں جائیں گے سر میں بولڈ وائز کا شکر گزار ہوں جو یہاں پہ آئے اور اس سکول کے معینہ کرنے کے لئے اس کا معینہ آپ نے کیا اور اس کی حالت دیکھی کہ کہاں تک اس کی خستہ حال سکول ہو چکا ہے اور سب سے پہلے میں ڈیسی صاحب سے گزارش کرتا ہوں اس کے بعد سیو صاحب سے زیڈیو صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم نے پہلے بھی سکول کے بارے میں سیو صاحب سے کے پاس بھی گئے تھے اس کے بعد زیڈیو صاحب کے پاس بھی ایک دو مرتبہ گئے تھے ان کو بولاتا ہے ہم آپ سکول پہ آئے اور وہاں پہ اس کا تھوڑا خود ہی آہ سکول کو دیکھے اور سکول کی حالت کو دیکھے لیکن نہ یہاں پہ زیڈیو صاحب آئے نہ پھر سیو صاحب نے وہ ہمارے اپلیٹیشن کے بارے میں کچھ سونچا اور آج کا خاص کر آج کے ایک ہفتے کے بیچ میں کچھ زلزلے جادہ آ رہے ہیں اس لئے ہم بڑھ رہے ہیں کہ بچے نہ جانے کہیں زلزلہ ایسا نہ ہو تو سکول ڈہ جائے اور اس میں بچے ہوں تو ہمارا جانی نقصان بڑا ہوگا ہماری گزارش یہی ہے ڈیزی صاحب سے سیو صاحب سے زیڈیو صاحب سے یہی گزارش ہے کی